اور کیا کرنا ہے بھائی سود نہیں کھانا سودی لیندین نہیں کرنا اور یتیم کا مال نہیں کھانا وراثت میں بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی نبالک بھائیوں کی نبالک بہنوں کی وراثت کھا جاتا ہے اور اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہی نامنو لا یحلی لکم انتریف النساء کرہا عورت کے مال کو مت کھاؤ جہیز کے نام پر طلاق دیتے ہیں پھر عورت کا جہیز بھی ہڑپ کر لیتے ہیں بہن کی وراثت ہڑپ کر لیتے ہیں مہر کھا جاتے ہیں اور چھگڑے ہوتے ہیں اس پہ اللہ نے قرآن میں عورت کے مال سے بچنے کا الگ سے بولو نا بھائی کیا ہو گیا ہے جتنا آپ لوگ نہیں تھگے جتنا میں تھگا وہ ہوں اللہ نے الگ سے حکم دیا ہے کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہے اس کو بے وقوف بنانا ہے بہت آسان کتنے میاں ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں سے انبیسمنٹ کے نام پر لاکھوں روپے کھا گئے لے بیویوں کو کہا تمہارے پاس اتنا تمہیں وراثت ملی ہے نا ایک کروڑا کا پلوٹ ہے مجھے دے دو نا میں انویس کروں گا آدھا تمہارا آدھا میرا وہ بیچاری بھولی بھالی دے دی اس کے باب پی گئے اس کو کون دے گا آدھا پھر جب وہ مانگتی ہے کہ میرا آدھا پروفٹ کہہ رہے تو یہ گھر کون چلا رہا ہے تمہارا باپ چلا رہا ہے ہے بھائی بچوں کی فیزے کون بھرتا ہے تمہارا باپ بھرتا ہے وہ ایک کروڑ واپس ملنے والے نہیں ہیں تو دیتی نہیں کسی بھی لحاظ سے دھوکہ دے کہ کسی کا مال کھانا غلط ہے اس کو دینا پڑے گا آپ کو دینا پڑے گا اس پیس